دو دن کا کھیل ختم اور انگلیش بلے بازوں نے دکھایا دم نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشلز اور میں ہوں راجی مشرا دو دن کے کھیل میں ایک سو اسی ور فکے گئے پانسو پشمن لن بنے ہیں اور صرف آٹھ وکیٹ گرے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی آسان پچھ ہے اور اس آسان پچھ پر بھارتی بلے بازوں کو اب سممان کی لڑائی لڑنا ہے اور لگ بھگ اس ستی سال دو جار سولہ جیسی بن رہی ہے جب انگلیڈ نے ایک بڑا اس اور بنایا تھا اور اس کے بعد بھارتی ٹیم نے سات سو سے زیادہ رن بنا کر وہ ٹیسٹ میچ جیتا تھا کیا یہ پوسیبیلٹی ہے کیا کوئی بلے باز کرون نائر جیسی بلے باز ہی کرے گا کیا ویراد کوہلی ایک نئے اوتار میں نظر آئیں گے کیا روحی شرما ایک بڑی پاری کھیلیں گے یہ کئی طرح کی سوال ہیں لیکن ان سوالوں سے پہلے ٹھیک ایک بڑا سوال یہ ہے کہ انگلیش بلے بازوں نے جس طرح سے تھپڑ لگایا بھارتی اسپنس کو کیا ہے اس تھ اپڑ کا جواب بھارتی بلے باز مکے سے دے پائیں گے ان سبھی مددوں پہ ڈیٹیل میں باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ سبا کریم ہوں گے پورو کرکٹر اور پورو سیلیکٹر ساتھی راجکمار شرما جی ویراد کولی کے کوچ ہمارے ساتھ جھڑیں گے ایک ریپورٹ دکھائیں اس سے پہلے سبا ایک سوال لینا چاہتا ہوں میں آپ سے اور یہ سوال یہ ہے کہ ایک سو اسی اور کے کھیل میں پانچ سو پچپن رن بنے اور آٹھ وکٹ گرے کیسے آپ دیکھتے ہیں خاص اور سے دوسرے دن کے کھیل کو دو سو بان بے رن بنائیں انگلینڈ نے اور پانچ وکٹ گرے بہت کٹن پرستیتی ہے اس سمیں بھارت کی راجیو ایک تو یہ وکٹ کو زیادہ ہی سپاٹ کھیل رہا ہے جس کی امید تھی نہیں یہاں پر آپ جو بھی پریاست کر لیں پیس بولر نلچی کے انبازی کی بومرہ نے اکنومکل کے انبازی کی عشان شرما نے آنک میں آکر دو وکٹ لیے سپینرز نے پورے اجان لگا دیا وکٹ میں نہ تو پیس ہے اور ٹرن اگر مل بھی رہا ہے تو بہت دھیما ٹرن ہے کیونکہ آپ آسانی سے اگر آپ کے پاس فوٹ ورک ڈیسائسیو ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں جو کہ آج دیکھنوں کا میرا جو روٹ کی بلے بازی میں یا بن سٹوکز کی بلے بازی میں یا آنت میں جوز بٹلا کی بلے بازی تو مجھے لگتا ہے کہ چنوٹی بہت بڑی ہے اس سمیں بھارت کے سامنے پر جس طرح کی فیرلیس بلے بازی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت سے مجھے امید یہی ہے کہ یہاں سے بھی بھارت اگر اچھی بلے بازی کرے گا تو یہ میچ میں ہم واپسی کر سکتے ہیں بلکل اور فیرلیس بلے بازی کرنی پڑے گی لیکن کیرلیس نہیں ہونا پڑے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک طرح سے سندیش دیا ہے سبہ نے اس پر آگے اور بات چیت کریں گے راج کمار جی ہمارے ساتھ ہیں ساتھی ہمارے ساتھ رتندر بھی آپ سے کچھ دیر میں جھوڑیں گے ان سبی سے چرچہ شروع کریں اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹیسٹ میٹ کے پہلے دن سیدھے ہاتھ کا تھپڑ لگایا انگلینڈ کے بلے بازوں نے بھارتی گند بازوں کو اور جب دوسرے دن بلے بازی کی باری آئی تو پھر الٹے ہاتھ کے وہ تھپڑ لگاتے نظر آئی یعنی پہلے دن سویپ اور دوسرے دن ریورس سویپ بہت زیادہ چرچے میں رہا کس طرح سے بھارتی سپننس کے خلاف یہ انوکی رنڈیتی اپنائی انگلینڈ کے بلے بازوں نے اور کیا کچھ انیس سو ستاسی ایک ایسا سال جب بھارتی ٹیم کو ہرا کر ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم پہنچی تھی اور تب یہی شارٹ کام آیا تھا کیا اسی تھیوری کو لے کر انگلینڈ اس پورے دورے پہ آگے بڑھے گی اور سویپ اور ریورس سویپ کے بیچ میں کیا بھارتی سپننس پوری طرح سے فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھیں ہماری اس خاص سپورٹ میں تو بھارتی سپننس میں سے دو سپننس تو شتک لگا چکے ہیں اشوین نے سو سے زیادہ رن دے دی اور ندیم کی کچھ زیادہ ہی پٹائی ہوئی ہے اور سویپ اور ریورس سویپ کے سامنے وہ پوری طرح سے بے بس نظر آئے اب اس کو ان ایکسپیرینس کہیں گے راچکمار جی یا انگلینڈ کے زیادہ بہتر رن نیتی اور بھارتی ٹیم کے پاس کوئی کاٹ نہ ہونا کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سویپ بہت زیادہ پڑتا ہے اگلے دن ریورس سویپ مارتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کاٹ نہیں ہوتی ہے اور زیادہ تر اگر ہم سیشن دیکھیں تو انگلینڈ پوری طرح سے ڈومینیٹ کرتا نظر آیا بلکل راجیو آپ نے ٹھیک کہا لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا کریٹ دوں گا وکیٹ کو بھی کہ وکیٹ سے بہت زیادہ اسسٹنس نہیں تھی کسی بھی سپنر کے لیے یا فاس بولر کے لیے بہت سپاٹ وکیٹ کھیلا ہے تو بہت زیادہ بلیم نہیں کر سکتے بھارتی اگن بازی کو بھی انگلینڈ نے شاندار بلے بازی کی اور ساتھ ساتھ ایک inexperience ضرور نظر آیا ندیم اور باقی بولرز میں کیونکہ ندیم جیسے expected تھا کہ اکشر پٹیل کھیلیں گے last moment پہ ان کا انکلیزن ہوا تو شاید mentally اتنے prepared بھی نہیں تھے وہ اور ایک بڑا مائچ کھیل رہے ہیں اور اس وکیٹ پر جہاں پر کی بلکل کوئی اسسٹنس نہیں تھی اور انگلینڈ نے شاندار ان کو کیش کیا بلکل لیکن رتندر میں ابھی بولنی ایلیسز دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے جو ہمارے گیندباز ہیں ندیم کا جو economy rate ہے وہ 3.8 ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو target کیا گیا کس طرح سے river sweep اور sweep کے ذریعے dominate کیا گیا لیکن کیا آپ راجکمہ جی کے باس سے سہمت ہیں اس طرح کی flat track پہ تو ہم پہلے بھی ہمارے گیندباز کرتے رہے ہیں contain نہیں کر پا اگر آپ وکیٹ نہیں لے پہ رہے تو contain بھی نہیں کر پا رہی کیا یہ بڑی problem آپ کو نہیں لگی ہیں پیچ تو ہے یہ flat یہاں کوئی دیکھ رہا ہے رجیو یہاں پہ میں راجکمہ جی کی ٹپنی سے بہت حیران ہوں کیا ہمارے بولر صرف جب وکیٹ ٹرن ہوگا تب ہی spinners وکیٹ نکالیں گے یا وکیٹ ہرا ہوگا تب ہی ہم وکیٹس نکالیں گے تو یہاں پہ جیسے ہم نے آسٹریلیا میں perform کیا وہاں پہ ہم نے وکیٹ کو نہیں دیکھا ایک الگ ٹیم نظر آ رہی تھی لیکن یہاں پہ بپنیت نظر آ رہی ہے کہیں نہ کئی complacency نظر آ رہی ہے شاید ہم نے سوچا انگلینڈ کو تو ہم 100-200 پر آؤٹ کر کے دوسرے دن میچ جیت جائیں گے تیسرے دن میچ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے وہ ٹیم تیاری کے ساتھ اتری ہے شاہوال ندیم جی ہاں ان ایکسپیرنس ہیں لیکن آپ کو ٹیسٹ کھلنے کا موقع ملا ہے یہاں پہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے واشنٹن سندر آپ کو پرفارم کرنا ہے وکٹس نکال لیں ہیں آپ کو بطور سپینر یہاں پہ کھلایا جا رہا ہے بیٹ پین آپ کا بلے بازی کرتے ہیں وہ آپ کا asset ہے تو جی ہاں کئی نہ کئی یہاں پہ لوپ پوز دکھے ہیں اور اب بھارت کو بہت ایری چھوٹی کا زور لگانا ہوگا وکٹس اپاٹ ہے تو بیٹنگ میں برابر کی بلے بازی کرنے ہوگی اس میچ کو بچانے کے لیے ہندوستان کی پچھے سپر اگر بھارت کوئی بھی ویدیشی بلے باز سکسیسول ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کے بڑی وجہ یہ سویپ شورٹ ہوتی ہے اور آج ایک بڑا ایکزامپل ہم نے دیکھا بین سٹوکس اور جو روٹ نے جس طرح سے بیٹنگ کی راجیب آپ نے 1987 کی بات کہ اس سمیں صرف کنونشنل سویپ شورٹ کھیلا جاتا تھا نہیں نہیں مائی گینٹنگ میں ریور سویپ کھیلا سب ہم نے دکھایا یہ بہت چھوٹے عمر سے ہی ریور سویپ کھیلا تھا تو بہت چھوٹے عمر سے وہاں پر سکھا جاتا ہے سویپ کرنا اور آجیب یہ بات بہت کم لوگوں سمجھ میں آرہی ہے کہ یہ ایک ایسا شورٹ ہے جو آپ تین پرکار سے کھیل سکتے ہیں کنونشنل سویپ کھیل سکتے ہیں ریور سویپ کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچھٹ بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ ایک ماتر ایسا شورٹ ہے بہت سادہ پرڈکٹیو ہے اور یہ انگلیش بڑھی 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 بازوں کے لئے ایک سکورنگ شورٹ ہے اس کو وہ ابھیاس کرتے ہیں جس پرکار سے ہمارے بڑھی باز کوئر ڈرائیو اسٹریٹ ڈرائیو کی ابھیاس کرتے ہیں اسی پرکار سے انگریزی بڑھی بڑھی باز ہیں وہ تین طرح سے سویپ شورٹ کھیلنے کا ابھیاس لگتار کرتے رہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ بہت بہت سکورنگ شورٹ اسی لئے ان کو اتنی طرح سفلتہ ملتی ہے اس شاٹ میں ملکل راچکمان جی اب آپ جرہ بتائیں منندر سنگھ اور روی شاہسری تھے بہت ایکسپیرینس گندباز تھے وہ بھی سویپ کا کارٹ دی دکال پائے بیچ میں انڈی فلار اور میتھیو ایڈن آئے جب ہربجان سنگھ انیل کملے ہوتے تھے ان کے پاس بھی کوئی کارٹ دی تھا جب اس طرح کے کوئی بیٹسمن آتے ہیں جو بہت کنٹرول کے ساتھ سویپ کھیلتے ہیں اور اب ان ایکسپیرینس کی آپ دعائی دے رہے ہیں کہ ہمارے گندبازوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اسی ٹریک پہ آپ گندبازی لگاتا ہے اور سالوں سال ڈومنسٹک کرکٹ میں کرتے آئے تو یہ ایکسکیوز تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سویپ شاٹ کو روک نہیں سکتے ہیں راچوہ جی میرا سوال آپ سے ہے راجیب میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جیسے کہ ابھی سبا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹسمن بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کورڈرائیو کی آنڈرائیو کی ایسٹرائیو کی تو کیونکہ بھارتی بلے باز بہت زیادہ ریور سویپ نہیں کھیلتے تو ہمارے بولنس کو بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ وہ اس شاٹ کو کیسے کاؤنٹر کریں کیونکہ ہمارے بلے باز یہ شاٹس بہت ہی ریئر کھیلتے ہیں یہ اگر کوچنگ میں کہا بھی کھیلتے بھی ہیں کیا یہ آپ سندیج نہیں رہے ہیں باقی کی ٹیموں کے لیے کہ آپ سویپ شوٹ کی مہارت لے کے آئیے اور ہندوستان میں رن بنائیے اور ہندوستان کو ہندوستان میں رائیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے اگر بلے باز نہیں کھیلتے ہیں سویپ شوٹ تو پھر آپ تیار نہیں کریں گے نہیں اب اس کی تیاری کرنی پڑے گی اور سالوں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کمی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس گلتی کو صدارنا ہوگا اور سپنرز کو بلکل چوکرنا رہنا ہوگا کہ بلے باز ریور سویپ بھی کھیلتے ہیں اور سویپ بھی کھیلتے ہیں تو ضرور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی بلکل اور یہ سیدھا سندیج ایک طرح سے آج چنے ٹیس میکچ کے پہلے دو دنوں نے دے دیا ہے باقی ٹیموں کو کہ آپ سویپ شورٹ کے تیاری کر کے آئیں وہیں بھارتی گندبازوں کے لیے بھی سندیج ہے کہ آپ تھوڑا ستر کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انویشن ہو رہا ہے کرکٹ میں اور آپ ہلکی گندبازی کر کے بچ نہیں سکتے ہیں برحال اب بھارتی بلے بازوں کی باری آئے گی ٹیس میکچ کے تیسرے دن اور ان کو اس بیجان پچھ پر سمان بچانے کی لڑائی لڑنا ہے کیونکہ دوجہ سولہ میں وہ ایسا کر چکے ہیں اور اس بار بھی امید کی جا رہی ہے کہ سالوں سال بدلنے کے بعد بھارتی کپتان اور ان کے بلے باز بھارتی ٹیم کی سمان اور مان کی لڑائی میں بہت آگے نکلتے نظر آئیں گے کیا اس ٹیس میکچ میں انگلینڈ ایک بار بلے بازی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کم سے کم وہ بھارتی ہے ٹیم کو آمنتریت کریں گے بلے بازی کے لیے لیکن ایسا نہیں کیا اور ریتندر آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کا ٹریک ہے جس طرح در کچھ بولے انیون اچھنی شعباز ندیم کی بینسٹوکس کے سامنے ایک وہ چار ہیں کہ اس ٹیس میکچ میں صرف ایک بار بلے بازی کریں اور کل یعنی کہ ٹیس میکچ کے تیسرے دن بھی ابھی انگلینڈ اور بلے بازی کرے گا دیکھئے رجیب یہاں پہ انگلینڈ اپنا کام کر دیا ہے رنز بورٹ پہ لگا دی ہیں اور گیا وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بھارٹ ٹوچ جیتے گا بلے بازی پہلے کرے گا ساڑھے پانسو چھے سو رن بنائے گا اور انگلینڈ کو بلے بازی کروائے گا لیکن اب تھوڑا اُلٹا چل رہا ہے لیکن جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں ہماری بیٹنگ میں شمتہ ہے تابر ٹوڑ ہماری بیٹنگ ہے ویرات کولی واپس آ گئے ہیں پجار اچھی فارم میں اجنگ رہاں نے اچھا گئے رہے ہیں شبن گل روہی شرما واردو بیسٹ اوپنر جن کو کہا جا رہا ہے دنیا کے تو جی ہاں انگلینڈ کو ابھی بلکل ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ وہ سوچے ہم نے رن بنا دی ہیں اور کام ختم ہو گیا ہے بھارت بہت اچھی بلے بازی کرے گا ضرور میکس میں رہے گا اور وکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں وکیٹ ضرور تھوڑا ڈیٹیوریٹ ہوگا لیکن ہمیں ایسے وکیٹ پہ تیسرے چوتھے دن کے وکیٹ پہ کھیلنا آتا ہے تو جی ہاں بولنگ ہم نے بہت خراب کی ہے لیکن اب ہم پیچ اپ کر سکتے ہیں بہت اچھی بلے بازی کر کے تو چلیں لیکن بین سٹوکس کا جو کہنا ہے وہ کچھ الگ ہی ہے تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں جرہا کہ بین سٹوکس نے ٹیس میچ کی جو دو دن کے کھیل ختم ہوا ہے اور کچھ بولیں جس طرح سے ان کے گلوز پہ لگی ہیں آکے شعباز ندیم کی بولیں کچھ رف سے پڑھ کے اوپر آئیں کریک سوڑے نظر آئیں ان کو وہ کس طرح سے بھارتی بلے بازو کو چیلنج کر رہے ہیں آئیے وہ سن لیتا ہے بین سٹوکس نے ایک طرح سے سیدھے طور پہ بھارتی بلے بازو کو چیلنج کر دیا ہے کہ وہ رف میں ایک اندبازی کریں گے اور یہاں پر ٹیس میٹ کے تیسرے دن چیزیں بہت آسان نہیں ہوں گی راشمہ جی سیدھا چیلنج ہے ایک طرح سے بین سٹوکس نے کر دیا ہے بھارتی بلے بازو کو رف پہ ایک اندبازی ہوگی کٹس بھی ڈالے جائیں گے اور اشاند بومرہ کی تعریف کر کے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے تیز گیندباز کچھ ڈیفرنٹ رنڈیتی کے ساتھ میدان پہ اتریں گے دیکھیں راجیب اب وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک بڑا سکور ہے ان کے پاس اور ان کی وہ بہت سارے ایکسپیرمنٹ بھی کرتے ہیں فاس بولرز ان کے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنا بڑا سکور ہے اور پریشر بھارت کے اوپر ہوگا اور جہاں تک لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے طرح کی بھارتی بلے بازی ہے اگر بھارت ایک اچھی اوپننگ سٹینڈ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہی یہ بھارت کیپیبل ہے یہ سکور کے آس پاس جانے کے اور اس میچ میں اپنی جگہ بنائی رکھنے کے لیے سبا آپ کو کیا لگ رہا ہے چلتے چلتے آپ بھی بتائیں جرہا کہ دو دن کا خیل ختم ہے یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ انگلینڈ زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں ہے تیسرے دن کیا کچھ رنیتی ہیں آپ نے جیسے کہا کہ فیرلیس بلے بازی کرنی پڑے گی لیکن کیرلیس ہونے سے بھی بچنا پڑے گا دو بڑی چنواتی ہیں بھارت کے سامنے راجی اور دوسری چنواتی یہ ہے کہ ان کو تیزی سے رن بنانے ہوگے تب ہی آپ جو بڑھت لیں گے اس کا آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ پھر سے پریاست کر سکتے ہیں انگلینڈ کو آؤٹ کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سیشن وائز بلے بازی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ساجداری نبھانی ہوگی تب ہی یہاں پر ہم لوگ واپس آ سکتے ہیں اس میچ میں نہیں تو مجھے لگتا ہے بہت کٹین ہوگا بھارت کو یہاں پر میچ میں واپس آنا کیونکہ انگلینڈ کے پاس اچھی پیس بولنگ اٹیک ہے جوفرا آچر نے ریورس سوئنگ کرا سکتے ہیں جیمس آنڈلسن ہے بین سٹوکس ہیں کٹرز ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ دو سپنرز ہیں جو یہاں پر رف ہوا ہے اس کا بھی فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں بلکل اور ساتھ ہی ڈومنیک بیس کی بہت تعریف کی ہے تمام کرکٹ ایکسپرٹس نے سنیل گاوزکر نے بھی بہت تعریف کی ہے جس طرح سے انہوں نے بال ٹرن کر آیا شیلنکا میں وہ بھی ایک بڑا خطرہ ہوں گیا اور جو رف کی بات کی جاری ہے شاید انگلینڈ کے سپنس زیادہ بہتر کر پائیں کیونکہ وہ تھوڑا تیز گین ڈالتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہے اندوستان کے سامنے لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے شو کا نام رکھا تھا کہ پچھ آسان ہے اور بچانا سممان ہے کچھ اسی ارادے کے ساتھ بھارتی ٹیم شاید ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن میدان پہ اترے گی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو ہماری اس خاص فیشوز میں فیلال اتنا ہی